اسلام علیکم جانل کو سبسکرائب کریں مزید انفرمیشن کے لئے 03265590305 پہ رابطہ کریں آج ہمارا ٹوپک ہے ایوولیوشن ایوولیوشن کیا ہوتے ہیں کہ چینجز اوور ٹائم ایوولیوشن نمبر ون نمبر نیچرلیس وہ لوگ جو کہ بلیو کرتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے ان کو کریشنیس کہتے ہیں نیچرلیس جو ہوتے ہیں وہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ورڈ دنیا جو ہے یہ ایوولیوشن کے نتیجے میں بنی ہے تو اب جو کریشنیس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو کیرلیس لینیس جو کہ نیچرلیس چاہے وہ چارلس ڈارونا ہے اب ہم کچھ فیکس دیکھتے ہیں جو کہ اکورڈنگ ٹو بک ہیں کہ ایرث is over 5 بلین یر اگو فرس لائف آن ایرث پروکریوٹ تھے about 3.5 بلین یر اگو انفرس یکریوٹس were about 1.5 بلین یر اگو اب کچھ سائنٹسٹ جنہوں نے مختلف کنٹویوشن دی ان میں مالتس جس نے ایسے on principle of population کے اوپر ایسے لکھا اس کو اب کس طرح یاد رکھیں پی ایم کے ذریعے مالتس on ایسے on principle of population لائل نے کیا کہ پبلش بک پرنسپل on جیولوجی کے اوپر اس نے پبلش کی تھی تو اس کو الگ کے ذریعے یاد رکھیں اب ہم کچھ contribution دیکھیں لیمارکیزم کی لیمارکیزم کیا ہے کہ لیمارک تھا اس نے کیا کہا وہ ایک naturalist تھا soliger biologist تھا 1809 میں اس نے ایک بک لکھی zoological philosophy جس میں اس نے دو hypothesis دیئے جس میں ایک تھا کہ use or disuse of organ دوسرا inheritance of required character use or disuse of organ کیا تھا کہ اگر جو بھی body کا part ہے وہ اگر extensively use ہو تو وہ grow کرتا ہے اور وہ آگے generation میں transfer ہوتا ہے جس کو inheritance required character کہتے ہیں جس کو بعد میں رد کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا اس کے کچھ drawbacks تھے جن کی نہ تو genetic basis تھی کوئی کیونکہ اس میں نہ تو genes transfer ہوتے ہیں جس طرح جس نے کہا کہ وہ اس نے stretch کرتا گیا اپنی neck بڑھاتا گیا اور اس نے وہ ہی اپنے genes transfer کی ہے جو کہ possible نہیں ہے اب evolution takes place species میں evolution ہوتی ہے نہ کہ ایک single family کے اندر تو یہ اس کے drawbacks ہے اب چارلس ڈارون جو کہ born in 1809 اسی دن پیدا ہوا جب یہ لمارک نے اپنی لمارکزم propose کیا اب انشریسبرگ انویسٹرن انگلینڈ میں پیدا ہوا اس نے پھر کہا کہ اس میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ بھی دیکھے دنیا کے بارے میں اس کے بارے میں evidence لے کہاں سے دنیا تخلیق ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ وہ ایجون بیگل اس نے ایک سفر شروع کر دیا وہ ساؤتھ امریکہ گیا وہاں سے اس نے کچھ کلیکشنز کی جس میں اس نے 13 فنجز دیکھیں اس نے ایک ایسے لکھا origin of species کے اوپر کہ یہ life کس طرح species کس طرح originate ہوئی ہے اس کے جو observations تھے ان میں کیا تھا number one decent with modification کیا تھی کہ history of life is like a race کہ جو history of life race کے معنی یہاں پہ tree ہیں کہ tree کی طرح جس طرح درخت سے آگے شاخ یں نکلتی ہیں اسی طرح جو دنیا کی تاریخ ہے زندگی کی وہ بھی اسی طرح شاخ کی معنی ہے اب دوسرا point جو اس نے دیا وہ تھا نیچر selection and adaptation نیچر سیلیکشن میں کچھ پوائنٹ ہیں جس طرح over production variation struggle for existence and survival of the fittest یہ تھے کچھ point نیچر selection adaptation جو کہ face کرنے پڑتے ہیں دیکھیں over production ہو گئی اس کے بعد variation آ جاتی ہے اب جب variation آتی ہیں کوئی organism جو survive کر جاتے ہیں وہ struggle جو نہیں کرتے وہ struggle میں ہوتے ہیں اس طرح survival of fittest بھی ہوتی ہیں اب evidences of Darwin کی بات کریں تو biogography plus fossil record they are major evidences which give evidence to Darwin سب سے پہلے انہوں دونوں نے Darwin کو evidence کے بارے میں بتایا تھا biogography plus fossil record biogography کیا ہوتی it is geographical distribution of species first it gave پہلا جو idea evolution to Darwin armadales جو ہوتے ہیں وہ armad mammals ہوتے ہیں وہ امریکہ میں صرف رہتے ہیں یہ تھا ہمارے پاس biogography آپ fossil record کے بارے بات کریں strong evidence ہے fossil کیا ہوتے ہیں these are remain of extinct organism we provide visual record for the evidences of evolution it placed that prokriot were the first organism organism on earth سب سے oldest کیا تھے کہ prokriot سے اب ہم بات کرتے comparative anatomy comparative anatomy کیا homologos organ کیا ہوتے ہیں same structure different function divergent evolution دیتے ہیں four limes of bats cattle جس طرح آپ دیکھیں کوئی بھی ہے organism اس کے four limes دیکھیں ہاتھ پاؤ خلیف طریقوں سے کام کرتے ہیں مطلب origin تو same تا لیکن wings دیکھیں چاہے bats کیوں birds کیوں ان کا کام ہے fly کرنا تو یہ convergent evolution دیتا اس طرح ہمیں vestigial organs کیا ہوتے ہیں جن کا history میں رول ہوتا ہے لیکن اب جو present case ہیں ان کا function dead ہو گیا اب human کے اندر 90 vestigial organs موجود ہوتے ہیں such as ورمی فورم بیٹنک سین سیکم کوکسی اور ڈیل بون ایر مسل میمبل نیکٹیٹنگ میمبرین آمین نیپل بٹ نون فنکشنل تھرڈ مولر تی دی اور ویس فیجل organs اب کمپیریٹو ہمبریولوجی کے بات کریں دیکھیں اچھ ہمبریو جب بنتا ہے اس میں کچھ سٹرکچر بن جاتے ہیں جس گل پاؤچیز ہیومن کے اندر سٹیجن ٹیوب بناتے ہیں جو میڈا لیئر کو تھوڑ سے کنیکٹ کرتی ہے جبکہ ادر جس طرح فیشیز ہیں گل پاؤچ گل بنا دیتی ہیں اسی طرح ان کی مختلف ڈویانز ہوتی ہیں اور یہ بھی ہومالوگ آرگنز ہی کنسیڈر ہوتے ہیں اب مولکلر بیالیجی اسی گریٹس ایویڈنس جو دیا ہے سب سے زیادہ مولکلر بیالیجی نے دیا ہے سٹرونگ ایویڈنس ہوتا بیس ایویڈنس سے انہوں نے ایویڈنس دیا ہے جس طرح ایک پریسپریٹی فگمت ساڈگروم سی ہے جو کہ بیکٹیریا اور ہمون کے امدر سی ہوتا ہے یہ دین کی ایویڈنس ہے موسیقی